ہیلو فرینڈ سواگتہ آپ کا آپ کے اپنے لیگل چینل سوچ پر پرہار میں میں ہوں ایڈوکیٹ سنی شرمہ اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں 498A کے ڈسچارج اور کویشنگ میں سے آپ کے لئے بیسٹ آپشن کیا ہوتا ہے آپ کو ڈسچارج آپٹ کرنا چاہیے یا پھر کویشنگ میں جانا چاہیے اور یہ پرشن مجھے کچھ دنوں پہلے کمنٹس میں بھی کافی ملائے تو مجھے لگا کہ میں آپ کو دونوں کے بارے میں وستار سے بتا دوں تاکہ آپ کے مند میں کسی بھی پرکار کا کوئی بھی کنفیوجن نہ رہ جائے تو دوستو یہ ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ ایف آئی آر ہونے کے بعد آپ سب کے مند میں یہی پرشن ہوتا ہے کہ کیسے ہم اس سے آسانی سے باہر آ سکتے ہیں تو ایسے میں ان دونوں پہلوں پر دونوں ہی پرکار سے پرانس ان کونس جاننا بہت ہی جروری ہے تو دوستو آخری تک ویڈیو میں بنے رہے گا ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوڈیفکیشن بیل پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اس چینل پر آنے والی سبھی ویڈیوز کے نرنتر جانکاریاں آپ کو مل سکیں دوستو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں discharge کی اب بات آتی ہے کہ discharge کے لیے آپ کب جا سکتے ہیں پہلا جو question ہے دیکھیں جو discharge کی application ہوتی ہے وہ آپ کی اسی trial quote میں ڈالی جاتی ہے جس trial quote میں آپ کی charge sheet فائل ہوتی ہے یعنی ایک چیز بالکو clear ہے جب charge sheet آپ کی فائل ہو جائے گی اس کے بعد ہی آپ discharge application ڈال سکتے ہیں اور جب آپ کے اوپر charge frame ہونے ہوتے ہیں اسی سمیے پہ آپ پہ application ڈال سکتے ہیں اور اس پہ argument بھی کر سکتے ہیں اور دوستو اگر quote کو لگتا ہے تو quote آپ کو discharge کر سکتی ہے یہ quote کے پاس power ہوتی ہے لیکن اگر آپ practical scenario کی بات کروگے تو ایسے معاملوں میں generally quote discharge نہیں کرتی ہے کسی کو بھی lower quote میں لگ بگ 99% میں کہہ سکتا ہوں کہ discharge آپ کو نہیں ملے گا پھر اس کے بعد آپ کے پاس option یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا rejection ہوگا اس order کو آپ session quote میں challenge کر سکتے ہو اور session quote میں بھی practically یہی ہے کہ session quote بھی آپ کو discharge نہیں کرتا ہے تو پھر ایسے میں آپ اس order کو high quote میں challenge کر سکتے ہو پھر high quote کے بعد supreme quote میں challenge کر سکتے ہو تو یہ پرکریا آپ کی رہے گی discharge میں لیکن اگر trial quote نے آپ کا discharge خارج کر رہا ہے تو وہ order اسی file پہ لگا رہتا ہے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنایا تھا وہ order آپ کے لئے کہیں نہ کہیں negative ہو جاتا ہے کیونکہ اسی quote میں آپ کا final judgment ہونا ہوتا ہے تو judgment کے time پہ وہاں پہ وہ آپ کا rejection order جو discharge پہ لگا رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا negative answer ڈال دیتا ہے تو میں suggest کروں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ discharge نہیں ہونا ہے تو پھر آپ کو discharge میں جا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر آپ کو discharge میں بھی high court تک ہی جانا ہے تو پھر سیدھا high court ہی کو کیوں نہ approach کریں 482 CRPC میں جاں پر high court کو special power ہوتی ہے کسی بھی مقدمے کو starting میں prima facia دیکھ کر ہی خارج کرنے کی questioning دوستو دو طرح سے آپ ڈال سکتے ہیں ایک تو جب آپ کی FIR ہوتی ہے اس FIR کی questioning میں آپ جا سکتے ہیں اور second ہوتا ہے جب آپ کی charge sheet file ہو جاتی ہے تو آپ charge sheet کی questioning میں جا سکتے ہیں یہ دی FIR questioning میں آپ جاتے ہیں اور FIR آپ کی question ہو جاتی ہے تو پھر پولیس سے معاملہ آگے court میں جائے گا ہی نہیں لیکن یہ دی آپ اس سمیں question میں نہیں جاتے معاملہ court میں آ جاتا ہے charge sheet آ جاتی ہے تو charge sheet کے بعد یہ دی آپ question میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ دی آپ کی question ہو جاتی ہے پھر تو بہت ہی اچھا اور question نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ اس rejection order کو Supreme Court میں بھی challenge کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب میرے حساب سے discharge سے بہتر option آپ کا question کا ہے آپ کو question میں ہی جانا چاہیے question ہی try کرنی چاہیے اگر آپ اس سے پوچھیں گے FIR question اور charge sheet question میں سے کونسا option بہتر ہے تو میں suggest کروں گا charge sheet question کا option زیادہ بہتر ہوتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت help ملے گی اور آپ دوسرے لوگوں کو بھی اسے share کیجئے گا تاکہ ان کو بھی help ملے آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو میں نہیں جان کرے کے ساتھ میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لئے گوڑبہ and thank you for watching take care